ہاں جنازے ہوستے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ درد کتنا بڑا گہرا ہوتا ہے میری ماں خود میری ماں جو ہے وہ سندوہزار کے اندر وفات پا گئی ہاں جی اسی طرح رہنے دی سندوہزار کے اندر میری ماں کا انتقال ہوا جب میرے بچے میرے بھائی جو ہے وہ اس وقت میرا چھوٹا بھائی دودھ پینے والا تھا اور پھر اس وقت جو ہے نا وہ جو تکلیف تھی اور جو گھر کے اجڑنے کا احساس تھا جو تکلیف تھی وہ بڑی عجیب تھی اور آج کم و پیش بیس سال کا عرصہ ہو گیا ساری خوشیاں ملی کامیابیاں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے لوگ عزت سے ملتے ہیں مان دیتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں جھک کر سلام کرتے ہیں ہر ایک بندہ عزت دیتا ہے لیکن جب شام کو پروگرام سے میلاد مصطفیٰ سے سیرت مصطفیٰ سے جب واپس پلٹنے کا موقع آتا ہے اور جب گھر کی تیلیس پہ جائیں تو پھر دل کے اندر سے صدا آتی ہے کاش شعباز اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو آج وہ چوکھٹ میں منتظر کھڑی نظر آتی آج وہ تجھے تیری بلائیں لیتی ہوئی نظر آتی آج وہ تجھے ویلکم اور خوش حامدید کہتی ہوئی نظر آتی بی بی بھی جیب کی طرف دیکھتی ہے بچے بھی جیب کی طرف دیکھتے ہیں ہاں لیکن ایک باپ کا رشتہ ہے ماں کا رشتہ ہے وہ جیب کی طرف نہیں دیکھتے وہ بس اتنا کہتے ہیں بیٹا دن میں جو سارے لمحے تو سارے زمانے کو دیتا ہے کچھ لمحے ہمارے لیے بھی نکال لیا کر آج یہ میرے ملک پاکستان آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے ماں باپ ہیں جو دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جو آج اولڈ ہوم کے اندر راہیں دھکتے ہوئے نظر آتے ہیں آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں عربو پتی گھرمو پتی وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو مستقبل محفوظ مستقبل دیا معاشرے میں حصت دی مقام دیا لیکن جب ان کی شادیاں ہو گئی تو اب ان کی بیویاں اتنی اہم ہو گئی اب ان کی زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ وہ ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور آج وہ دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کراچی کی شہرہ پر ایک بابا جی بڑی وجاہت کے ساتھ خوبصورت چہرے والے بند سبر کر ایک چمکتی گاڑی ہوئی رکی ہوئی تھی اس کے شیشے پہ آنکہ دستک دی اور جب اندر بیٹھے ہوئے نوجوانے ینگ مین نے شیشہ نیچے کیا آج کیسے یہ دستک دیئے کہا اگر ہو سکے تو مجھے ایک کافی پلا دیں تو جیسے یہ آج کل یہ سلسلہ چلتا ہے کہ آج مانگنے میں بھی جدت آ گئی ہے مانگنے کا بھی طریقہ آج کل جدید آ گیا ہے وہ کیسے جی مانگا جاتا ہے میری جیب کٹ گئی ہے اور میں نے فلا جگہ جانا ہے اگر ہو سکے تو مجھے جیب کا قرائے دے لیں یہ مانگنے کے انوکھے انداز آ گئے ہیں تو اس لیے اب ہر ایک جو ہے وہ مشکوک چہرہ نظر آتا ہے حالانکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے سب بھی ایک مانگنے والے نہیں ہوتے کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں کچھ تکلیف میں ڈوبے ہوئے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بچے بھوک سے پلکتے ہوئے گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھ پھیلاتے ہیں آج یہ ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ بابے نے شیشے پہ دستک دی تو اندر بیٹھے ہوئے خبرو نوجوان نے شیشہ نیچے کیا پوچھا کیسے دستک دی کہا ہو سکے تو مجھے ایک کافی پلا دیں تو نوجوان سیخ پا ہو گیا غصے میں آ گیا کہلنا کہ آپ بابا جی بڑے اچھے بھلے مانس لگتے ہیں بھیگ مانگنے والا جیسا چہرہ بھی نہیں لگتا اور آپ بھیگ مانگ رہے ہیں تو بابا جی کی وہیں چیخیں نکل گئی تھاڑے نکل گئی تو اب اسی نوجوان کو گاڑی سے نکل کر انہیں ڈھارس بتانے کے لیے نکلنا پڑا اور بابا جی کے آنسوں پوچے کہا بابا جی آپ مجھے بڑے اچھے گھرانے کے لگتے ہیں لیکن بھیگ کیوں مانگ رہے ہیں تو آگے سے اس بابا جی نے جواب دیا بیٹا میں گھرپتی ہوں مجھے اللہ نے خزانوں سے مانا بال کیا میں نے ساری زندگی بزنس کے اندر لگائی اپنی اولاد کے لیے محفوظ مستقبل بنایا اور جب میں نے اپنے بچے کی شادی کی اور اپنے بہو کو گھر میں لے کر آیا تو میرا بیٹا اتنا تن نظر ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا بیٹا میں روزانہ کافی کافی پینے کا آتی تھا اور اب میں رہتا ہوں اولڈ ہوم کے اندر تو اب تو کافی ملتی نہیں ہے تو آج تجھے دیکھا اور تیرا چہرہ دیکھا تو تیرے چہرے کے اندر مجھے اپنے بیٹے کا وہ خوبصورت چہرہ نظر آیا تو میرے اندر سے صدا آئی تو کہہ کے تو دیکھ شاید کہ تیری یہ خواہش پری ہو جائے شاید کہ تیری اس بات پر یہ تجھے کافی پلا دے تو ایسے کئی ماں باپ ہیں جو دکھ درد کے مارے ہیں اور اگر آپ ان کے دکھڑے سنیں تو آپ کے کلیجے پھڑ گائیں ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھ کے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ماں باپ کو عزت نہیں ملتی ہے مقام نہیں ملتا ہے وانڈ کو بھی عزت ہے دوست کو بھی عزت ہے یاروں کو بھی عزت ہے آنے والے مہمانوں کو بھی عزت ہے اور وہ ماں باپ جس نے تیرے لیے اتنے دکھ جی لے ہیں ان کے لئے عزت نہیں ہے آج ہی تیرے اگر چیمبر کے اندر تیرا باب آ جائے اور تیرے کولیگ کہیں کہ یہ کون ہے تو تجھے تعرف کراتے ہوئے بھی چھجا گاتی ہے شرم آتی ہے اور تُو کہتے ہیں جی میرے پنڈ سے آیا ہے بابا ہے میرا قریب کا جاننے والا رشتہ ہے اس کے ساتھ لیکن باب کہتے ہوئے تیری زبان پہ انگارے آ جاتے ہیں تیری زبان جلتی ہے تو تعرف بھی نہیں کرا سکتا ہے یہی بابا تھا جب تُو پشاب کرتے تھا تھا اپنے کپڑے کے اندر یہی بابا تھا جو تجھے اٹھا کر ایک ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا ایک ایک حکیم کے پاس جاتا تھا اس کی چمع پوچھی لگ گئی لیکن پھر بھی ایک ہی فکر تھی میرا بیٹا صحت مند ہو جائے تندرست اور دوانہ ہو جائے آج تو اتنا بڑا ہو گیا آج تیرا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے آج تجھے سمجھ ہی نہیں آتی میرے حضور کے جملے سنیئے اگر آپ حضرت درد درد والا رکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ کا انداز دیکھیں میرے حضور فرماتے لو عد رکتو والدیہ کاش میرے صحابہ مجھ سے پوچھو آج مجھے اپنی ماں کی کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے آج مجھے اپنے بابا کی یاد تڑبا رہی ہے کاش میری امہ زندہ ہوتی میرے بابا زندہ ہوتے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتے وَعَنَا فِي صَلَاةِ الْإِشَاء اور میں عشاء کی نماز میں مصروف ہوتا مشغول ہوتا اور جب میں پڑھتا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ادھر سے آواز آتی حمیدنی اب تھی اور اس دوران جب میرا مقالمہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا اور ادھر سے دنا دی امی میری امہ نماز کے اندر مجھے صدا لگاتی کاش میری امہ ہوتی اور اس کے پیارے لہجے سے آواز آتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد میرے غزور کے لہجے کے خوبصورت پھول دیکھئے میرے محبوب فرماتے ہیں نفل کی نماز کے اندر اگر میری امہ بلاتی تو میں نماز کو وہیں روک دیتا فوراں کہتا لبائک امہ مصطفیٰ حاضر ہے اگر غزور نماز مصطفیٰ جان رحمت نماز کو اپنی ماں کے لیے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جھوڑا جا سکتا ہے تو پھر ان ماں کی قدر کتنی ہوگی اور پھر دیکھیں وہ جنت جس کو سجدوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت جس کو قیام اور رکو میں ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت جسے قرآن کے ورق میں تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت جس کی طلب کے اندر تم روزے رکھتے ہو حج کرتے ہو اور وہاں جا کر تمہارے ہونٹو پہ بیڑیاں جم جاتی ہیں ایک ایک حج کا رکن ادا کرتے ہوئے تمہارا بدن جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے وہاں چلتے چلتے حج کرتے کرتے اتنا عرصہ لگتا ہے پھر بھی دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں کوئی رکن رہنا گیا ہو حج پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن آئیے سنیے مصطفیٰ فرماتے ہیں فرمائے اس کے لئے لاکھوں لگا کے بھی گئے حرم مکہ کا تواف کیا صفا مروہ پہ دوڑے بھی سہی زمزم کا پانی بھی کیا اور لبائک اللہم لبائک صدائے دل نواز بھی لگائی اور پھر جا کر شیطان کو کنکریاں بیماری مزدلفہ پہ بھی گئے ہاں جی منا پہ بھی گئے ہر مقام پہ گئے لیکن پھر بھی دھڑکا لگا ہے دل کہہ رہا ہے پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن تیرے گھر کے اندر میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب بتا دے ان کو ایک دفعہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھ لے باپ کا چہرہ دیکھ لے حج مقبول کا ثواب ادا کرے گی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِن نَزَرَا فِلْ يَوْمِ مِعَدَا مَرَا اگر کوئی دن میں سو مرتبہ اگر ماں کا چہرہ دیکھے باپ کا چہرہ دیکھے تو پھر کیا ہوگا فرما بتاؤ تمہارے خزانے ہیں جو کم پڑ جائیں گے یہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثوابت آگا تو پھر ماں باپ کا چہرہ مسکراتے ہوئے گھر سے باہر جب جانے لگے تو ماں کے قدموں کو جوم کر گئے ہیں اگر نہیں گئے تو پھر آج سے جن کی ماں زندہ ہے آج سے یریت بنا لیں جن کے باپ زندہ ہے ان کا ہاتھ پشت پہ لگوا کے جایا کریں جب یوں جائیں گے تو پھر ساری کائنات کی مشکلیں ایک طرف کھڑی ہو جائیں گی کہیں گی نہیں نہیں اس کا راستہ چھوڑ دو اس کے پیچھے باپ کی بھی دعائیں ہیں ماں کی بھی دعائیں ہیں ہاں جی ایسا ہوگا میرے محبوب کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے گد مبارک پر سوار تھے آگے سے ایک دیہاتی آیا اور جب دیہاتی آیا اس کے چہرے پر گرد اور غبار تھی چہرہ آٹا ہوا تھا مٹی کے اندر اور جب وہ آیا نہ تو حضرت عبداللہ بن عمر جلدی سے اپنے گد مبارک سے اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس دیہاتی کو سلام کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے بابا حضرت عمر کے دوست ہیں کہا ہاں ہاں جی میں انہی کا دوست ہوں پھر اپنا امامہ اتارا اتار کر اس دیہاتی کو پہنایا بہت بڑے صحابی عمر بن خطاب کے بیٹے اپنا امامہ اتارا اس کو پہنایا اور پھر جو گدہ مبارک تھا اس کو دے دیا حالکہ جنگل میں تھے تو خادم نے کہا حضور جنگل میں ہو کر آپ نے یہ سواری بھی دے دیا اور اپنا یہ امامہ بھی دے دیا اب سواری نہیں ہے سفر کیسے کریں گے آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کاش اگر میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو میں وہ بھی دے دیتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس طرح ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوستوں کا بھی اسی طرح عدب کرنا چاہیے تو آج ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آمال پر اپنے رویوں پر غور کریں ہم سے کتنے لوگوں کے دل دکھ ہی ہے کتنے لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے کتنے لوگوں کو تکلی پہنچی ہے آئیے جو میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی سورہ لکمان کی میرے رب نے وہ داستان درد بیان فرمائی فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي فرما ہم وسیعت کرتے ہیں والدین کے حوالے سے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوالِدَي ہم وسیعت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو انہیں اُف تک بھی نہیں کہنا اور وہ نوجوان جو بیوی کے کہنے پہ ماں کو تھپڑ مارتا ہوا نظر آئے پھر اس کا کیا ہوگا وہ جو ماں کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نظر آئے اس کا کیا ہوگا اور پھر یہ بھی معاشرے کے یہ رویے جو ہیں مجھے دکھی کر دیتے ہیں کہ ماں کا مقام بیان کیا جاتا ہے تو کیا باپ نے مشکلیں نہیں اٹھائی کیا باپ نے تکلیفیں نہیں اٹھائی کیا باپ نے مشکلات کے سمندر عبور کر کے آپ کو اتنا بڑا جوان نہیں کیا تو جہاں ماں کی قدر کرتے ہیں ماں کے بول ماں کی شانیں بیان کرتے ہیں وہاں محفلو کے اندر یہ ریت بنا لیں کہ اس باپ کی شان بھی بیان کرنی ہے جو محنت کر کے مزدوری کر کے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان جنگوں میں ڈال دیتا ہے لیکن اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے چاہے خود مزدور ہو لیکن بیٹے کے لیے عالی سکول ڈھوٹتا ہے تاکہ میرا بیٹا میری طرح مزدور نہ رہے عالی کامیابی حاصل کرے اور عفیصر بنے میرا بیٹا کبھی لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر سر چھکا کر نہ رہے نہ رہے بلکہ سر اٹھا کر رہے اسے عزت اور مان ملے میرا رب فرماتے بیوالی دہی ہم اپنے بندوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی تکلیف کے ساتھ پیشنا آنا ہمیشہ حسن سلوک کرنا اور پھر آگے فرمایا ہمالت ہو ام ہو پتا ہے تجھے تیری ماں نے تجھے نو ماہ تک اپنے بیٹ میں رکھا اٹھائے رکھا ہمالت ہو ام ہو وَهْنًا عَلَى وَهْن فرمایا نو ماہ کا عرصہ ماں نے تجھے اپنے خون سے سینجا اور جب نو ماہ کا طویل عرصہ گزرا اب تیری ولادت کا وقت آیا تو فرما وَسُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا پھر تیری ولادت ہو بھی اور ولادت کے وقت جو ماں نے قیامت کے لمحے گزارے اگر اس حالت کے اندر میرے محبوبِ دو عالم فرماتے ہیں اگر عورت کا انتقال ہو جائے وہ سیدھی جنت میں جائے اس تکلیف کے اندر ماں جب درد کے کرب کے لمحوں سے گزر رہی ہوتی ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ لمحے ایسے ہوتے بس لگتا ہے کہ بس جان نکلنے والی ہے روحو نکلنے والی ہے سانسوں کی مالہ ٹوٹنے والی ہے بس اب بدن کام کرنا چھوڑ دے گا دائی کہتی ہے کچھ اور کوشش کیجئے بچہ رک گیا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں درد کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب بچے کی آواز سنتی ہے تو ماں سارا دکھ بھول جاتی ہے ساری تکلیف بھول جاتی ہے ساری پریشانی بھول جاتی ہے اور خوش ہو کے کہتی ہے بتا میرا بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے اور جب ماں کے پہلو کے اندر جب بچے کو بچی کو سلایا جاتا ہے تو ماں سارا درد بھول کر اپنے بچے کے گالوں کو جومتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے نہ ماں کو کے ساتھ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اور پھر حتیٰ کہ علامہ محمد بن کاب گردی فرماتے ہیں وہی بچہ اس کا رزق اللہ ماں کے سینے میں رہ دیتا ہے یار دیکھو نا یہ ساری کائنات کھوم رہی ہے ماں اور باب کے ارد گرد اور ہم اسی کائنات کو ختم کرنا چاہتے ہیں داغدار کرنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ جب بچے کو پوخ لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو ماں کے سینے سے لگتا ہے حضرت محمد بن کاب گردی فرماتے ہیں اللہ نے ماں کے سینے میں یہ سسٹم نصب کیا ہے سردیوں کے موسم کے اندر بچہ ہونٹ لگاتا ہے تو گرم دودھ نکلتا ہے ماں کے سینے سے گرم دودھ نکلتا ہے اور جب گرمیوں کے موسم کے اندر مقام وہی ہے ہونٹ وہی ہے سب کچھ وہی ہے لیکن جب بچہ ہونٹ لگاتا ہے گرمیوں کے موسم کے اندر تو ٹھنڈا دودھ نکلتا ہے اللہ فرماتے بتا یہ سب تیرے لیے کیا ہے اور تجھ سے کیا چاہتے ہیں ماں کا بھی عدب کر باپ کا بھی عدب کر ان کو جھڑ گیا نہ دے ان کو تکلیف نہ پہنچا ان کے لئے دعائیں کیا کر اور اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت آئے تو فرما پھر ان کے لئے دعا کیا کرو تو فرماتے ہیں فرمایا فرمایا فرما اب دو سال یا دھئی سال ماں نے تجھے سینے کا دودھ پلایا اور حتی اذا بلگ اشدہ ہو حتی کہ تُو گڑی الجوان ہو گیا طاقت والا ہو گیا حتی کہ چالی سال کا ہو گیا فرمایا اب تجھ سے ہم کیا طلب کرتے ہیں فرمایا اب تجھ سے ہم یہی طلب کرتے ہیں ہمیشہ ان کے قدموں کو چومتا رہے ان کے سامنے چھکتا رہے ان کی عزت کرتا رہے فرمایا آسمانوں کا رب بھی راضی ہو جائے گا فرش کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے بس یہ بات ایسی تھی والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ بات چل پڑی تو کافی چیزیں رہ گئی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے عدب ماں باپ کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں ان کی قبر پہ جایا کریں ان کے وسیلہ سے دعا کیا کریں ہر دعا رد ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کے وسیلہ سے دعا رد نہیں ہوگی ان کی روحیں آج بھی تمہاری مشکل کشائی کرتی ہیں تمہاری نگہبانی کرتی ہیں تمہیں اپنی نگرانی میں رکھتی ہیں میں آپ سے یہ امید کروں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج بھئی جناب محترم لطیف صاحب کے والد گرامی کے اس اسالے سواد کی محفل کے تصدق سے یہ محفل محرک اور سبب اور ذریعہ بن جائے آج آپ سب کے ذہن کی قایہ پلٹنے کا کیا میں امید رکھوں آج کی اس محفل کے اندر کریں گے جی اچھی واسے سبحان اللہ انشاءاللہ کہہ دیں جی کریں گے نا جی اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ جائیں ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے تھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کسی کو تکلیق پہنچی ہو تو مجھے معاف رکھے گا آمین سم آمین وما علیہ اللہ امام صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان راجع